امنا صاحب یہ صحیح ہے کہ کرکٹ نے آپ کو سپرسٹار بنایا جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ خدا سمجھا آپ کو لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا کرکٹ کے لیے جب میں پلئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی اور جو وہ نائنٹی ٹو کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر ون ٹیم ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر ون ٹیم تھی لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلیش کرنے کے لیے کیا اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا میں نے نائنٹین ایٹی سیون کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میرا جو آگ تھی جو جنون تھا کرکٹ میں وہ ختم ہو گیا تھا یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں اس کے بعد جنرل زیان نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آہو ٹیم کو ضرورت ہے تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپیٹل کا پروجیکٹ شروع کیا تو کینسر ہاسپیٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گوونرز تھے ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپیٹل کو بنانی سکیں گے کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئے میں رہنے ہیں آپ کو پیسے کٹھے کرنے ہیں اور اگر آپ پبلک آئے سے نکل گئے تو ہم ہاسپیٹل کے لیے جو اتنا زیادہ ستر کروڑ روپیا کٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپیٹل کے لیے جاوید میادا کی کتاب ہے آٹو بیگرافی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے ایکشلی تو الٹا ہوا بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی کہ اصل میں تو ٹیم جو تین چار لڑکے تھے اس میں جن کو پیسے کے پیسے کی لالچ گئیوں کو زیادہ ہوتی ہے گئیوں کو کم ہوتی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپیٹل میں نہ لے جاؤں دونوں نے الزام لگائے ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جی تھی خوشی تھی جو خمار تھا اس میں آپ نے استعمال کیا آپ نے کینسر ہاسپیٹل کو پبلیسیٹی دینے کے لیے اب جو اپنی سپیچ تھی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپیٹل کے لیے مدد چاہیے اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیلی ہاسپیٹل کے لیے رہا تھا اور ہاسپیٹل نہیں ذات کا ہاسپیٹل تو نہیں تھا پاکستان کے لیے پاکستان کا واحد کینسر ہاسپیٹل بننا تھا تو میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی تھی میں نے تو دو سال سے پبلسٹی دے رہا تھا میں تو جب جب کوئی پرائز جیتا تھا میں وہ اپنے ہسپرل کو دیتا تھا مثلا آسٹریلیا میں میں دو تین سال پہلے کرکٹر آف دے یئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے تو جان کے میں نے کرکٹر آف یئر کا جو گاڑی کا آوارڈ تھا وہ ہسپرل کو ڈینیٹ کیا اس کو پروجیکٹ کرنے جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہسپرل میں لگا رہا ہوں تب میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہسپرل کھلا تھا اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا اور یہ آنانس کر کے کھیل رہا تھا ہسپرل کے لیے تو اس میں تو کوئی لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہسپرل میں لگا ہوں یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں وہ امبیسٹر ابھی بھی ہے اب سنگاپور میں نہیں ہے اسلام آباد میں ہے اس نے پیسے ہسپرل کے لیے کٹھے کیا تھا لیکن لڑکوں کے امپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لیے تھا کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں میں یہ کہوں گا بدقسمت ہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپل کو دیا بلکل غلط تھا یہ انہوں نے اپنی کتا میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ اوفیشلز کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹنشپ سے ہٹوا دیا نہ میں بورڈ میں اوفیشل تھی نہ میں بورڈ کا میمبر تھا کیا میں بورڈ کو کہہ کے اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا یہ بھی ایک پیرانویا تھا اور یہ بدقسمت ہی ہے کہ میاں داد نے اس طرح کی باتیں لکھی حالانکہ میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کامبینیشن تھا جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنسزہ ٹیم ہے لیکن ایسی باتیں لکھنا میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایسی ایک بڑی اس نے انہوں نے